ادھیر نگری چوپٹ راجہ کو چاری تارت کرتا خانیاں دھانا نگر پریشت سرکاری بھومی پر سو اور دو سو روپے دے کر کوئی بھی کر سکتا ہے قبضہ ذمہ دار ادھکاری جباب دینے کے لیے تیان نہیں کورونا کال میں شاسکی ادھکاریوں کی بلے بلے آسو ادھاک جھیلنے کے لیے مجبور کورونا مہماری کے وجہ سے ایک اور سمپور پرشاسن کورونا سے بچا وہاں سرکشہ کے لیے بھرسک پریاس کر رہا تھا تو وہیں دوسری اور نگر خانیاں دھانا میں کورونا کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ادھکاری اپنی جیب بھرنے میں ویست ہیں اب ویوستان کا حال یہ ہے کہ سمپور نگر میں جگہ جگہ مکھے سڑکوں کی کناروں پر شاسکے زمین پر لوگوں نے ابید قبضہ کرنا شروع کر دیا یدی نگر پریشت کا کوئی اماندار کرمچاری انہیں روکنے آتا ہے تو ان کے ورشت کرمچاریوں کی دوارہ کاربائی کرنے سے منع کر دیا جاتا ہے کیونکہ صاحب کی جیب میں پہلے سے پیسے پہنچ چکے ہیں نگر کا یہی حال ہے ایسے کوئی بھی مکھے سڑک نہیں ہیں جس کے کناروں پر عوید دکان نہیں لگ رہی ہو تالاب روڈ گڈر روڈ یا پھر نیو بس ٹینڈ استحت قبرستان جہاں پر پچھلے تین مہینے سے عوید طریقے سے ٹینٹ لگا کر سرکاری زمین پر قبضہ کیا جا رہا ہے نگر کی ستی یہ ہے کہ عوید قبضی کی وجہ سے ہاتھ بازار کے سمیں میں لوگوں کا مکھے سڑک پر نکلنا مشکل ہو جاتا ہے نہ تو نگر پریشت کے عدیقاری سمسیہ سے نزاد دلا پائے ہیں نہ ہی پولس پریشاسن کا اصول دھیان ہے اس کا سیدھا سا مطلب ہے کہ کھنیا دھانا نگر آج کی ستی میں ادھیر نگری بن چکی ہے جب ہماری ٹین سمسیہوں کے سمدھان کے اپائے پوچھنے کھنیا دھانا نگر پریشت سیمو ہری رام یادف کے پاس پہنچی تو انہوں نے کسی بھی طرح کا جواب دینے سے صاف انکار کر دیا بھئی اپنے ہاں پہ یہ بسٹین پہ یہ جو چھوٹے دکاندہ جگہ جگہ ٹھیلے لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں اس سے کسی طرح کی پرولم نہیں ہوتی کسی پریشت نہیں نہیں آرہی ہے پرولم تو بہت ہوتی ہے آئے دن لوگوں کو دکت آتی ہے اندر نکلنے کے لیے باہر نکلنے کے لیے اور بیچ روٹ پہ لگے ہیں تو اندر بستی میں جو فورمیلر بھی جاتی ہیں ان کو بھی دکت آتی ہے آئے دن ایکسیجنٹ ہو رہے ہیں اور گنڈگی پھیلا دیتے ہیں نیچے سے جانبر بھی آتے ہیں بیچ میں گھشتے ہیں تو کسی میں بھی مار دیتے ہیں کر دیتے ہیں بیوستے نگرپالک قال کیوند بھی ہٹوا ہے تو ٹھلے والے ان کی سنتے نہیں ہیں دوسری چیز یہ ہے کہ آئے دن چاٹ کے ٹھلے بھی ان کے بیچ میں لگتے جا رہے ہیں چاٹ والے بھی دونے ای proyecto چواہر wyst میں طرح گنڈگی شنگر بھگیرا آتے ہیں تو موٹر سائیکل بالے کون نہیں دیتے ہیں تو گر جاتے ہیں لگ جاتی ہے تو ایسی بہت سی بھی پروبلمیں ہیں نگر پالکہ میں سکاتھ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے دنوں میں راکیزوں ڈنڈا لیے پھڑتا ہے کوئی سنوائی نہیں ہوتی ہے بڑا سرکا لیتے ہیں تو چلایا تھا تو کوئی جتکت نہیں نہیں ہے دیکھو آپ دکانوں کے آنگے بھی دکانے لگانا پڑتی ہیں مجبوری میں میں کوئی سوٹ پھوڑی ہے چاہرہ دورپ ڈڈی 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 ڈڈڈی ڈڈی ڈڈڈی ڈڈی 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 ڈیٹھانے والا نہیں ہے بڑا ڈیڈ ڈڈی ڈڈ پر د ہو پتنی گری سی testing جیسے ہٹ باجار کا دن ہوتا ہے اس ٹائم پہ تو ہزار دہا ہستیدگی غمبیر ہوتی ہوگی میں یہ کرے کہ ڈڈڈ جام لگا رہتا ہے آپ نے نگرپال کا بغیرہ میں سکایت کی ہے سوارے میں آپ نے نگرپال کا بغیرہ میں سکتہ کرنے تو کوئی پھائیدہ نہیں ہے آج دن 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 ہمارے میدان میں ساکتے ہیں وہ وہ پڑھول گل یادی ہیں ورکت کھل یادی ہیں آس تن ہم روی ہے ہم دوکان پر بولیں آتی ہیں اسے ہم تو کچھ کہنے پاڑھنے کو تہیا روی ہے سب لوگوں میں کیا کرنا دوں ہم دوکان در سبھی لوگوں میں پاریشان ہیں جو لوگوں سے آتے ہیں بسٹین سبزی بال ہی چھتے ہیں موسیقی